بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشگوار زندگی گزارنے کا شاندار وظیفہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے سفر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس سفر میں میری خدمت کے لیے اپنے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا ساتھ کر دو چنانچہ حضرت ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے سوار کر کے سفر میں لے گئے اس وقت جوانی کے قریب تھا راستے میں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹہرتے میں آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کرتا اس دوران میں نے بکسرت آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اللہمہ انی عوز بکا من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی وزلائد دینی وغلبات الرجال اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم اور پریشانی سے آجزی اور کاہلی سے بحل اور بزدلی سے کرز کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے موسیقی 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 موسیقی